اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایسے آٹھ پڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جن کی لا جواب اداکاری اور دل کو چھو جانے والی سٹوری نے شائکین کو اپنا دیوانہ بنا لیا تو ان ڈراموں کے نام جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ممبر ایک ڈراما سیریل مشکل اڈراما سیریل مشکل دو بہترین دوستوں سمین اور حریم کے درمیان دوستی پر مبنی کہانی ہے جن کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں ایک آج زانہ پسے منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی ہے جو اپنی خاندانی اقتدار کو سمجھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے سمین اور حریم ایک دوسرے کی رازدار ہیں حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے یک طرفہ محبت کہتی ہے جو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے تاہم وہ حریم کے جذبات سے بے خبر ہے عملات اس وقت حیران کن موڑ لیتے ہیں جب حریم کے خاندان کا ایک زبردست فیصلہ اور فراز کا اس کو جیتنے کا جنہوں کے غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے سمین کا اپنی دوست کی مدد کرنے کے ارادے اسے مزید مصیبت میں لے جاتی ہیں جہاں سے اسے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کیا سمین غلط فہمی دور کر پائے گی یا حریم بدلہ لینے میں بہت آگے جائے گی حریم کے انتقامی کاروائیوں کے باوجود کیا سمین فراز کے ساتھ اپنا رشتہ بچانے میں کامیاب ہو پائے گی نمبر چو ڈراما سیریل حبس حبس ایک غیر معمولی ڈراما ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں آئیشہ نے باسس سے یہ سوچ کر شادی کی کہ یہ صرف محبت تھی لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی سودا کیا گیا ہے اشنا شاہ بطور آئیشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے گھرانے سے ہے فروز خان بطور باسد کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی سے پریشان کرتا ہے اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں اس کا تعلق ایک اچھے اور چوٹے پھوٹے خاندان سے ہے آئیشہ عمر بطور سوہا باسد کی سابقہ مگیتر ہے جو اب بھی باسد سے محبت کرتی ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے نمبر تھری ڈراما سیریل سنگے ماں یہ سیری ان رازوں کے گھر گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہیلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ ڈراما خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے یہ محبت اور انتقام پر مبنی ایک کہانی ہے سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانے کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی عراقوں سے تعلق رکھتے ہیں اس رامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں نمبر فور ڈراما سیریل کلندر ڈراما سیریل کلندر ایک لڑکی کی اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین پر مبنی کہانی ہے دورے ادن ایک نوجوان اور محسوم لڑکی ہے جو اپنے چچا کی دیکھ فال میں پروان چڑھی ہے کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دورے ادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی اس کے برقس تبریز ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہے جو زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین اس کے لیے دورے ادن کو منتخب کرتے ہیں تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڈ آتا ہے جب ایک امید گھنانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس طوفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دورے ادن کی صورت میں دیا گیا تھا پر فائیو ڈراما سیریل جھوم ڈراما سیریل جھوم محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں آریان ایک خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع دھوپ کی کرن بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس کی محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا ان کے درمیان عمر کے نمائیہ فرق کے باوجود آریان اور مریم ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ ایک ساتھ ایک غیر روایتی سفر کا آغاز کرتے ہیں ان کی محبت سماجی اصولوں اور توقعات سے نہ حراف کرتی ہے اور وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے تصبات اور تیلنجز کو تلاش کرتی ہے پر سکس ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا محیر سعاد اور عریب کے درمیان لف ٹرائینگل پر مبنی کہانی ہے سعاد ہمیشہ سے اپنی گزن محیر سے محبت کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اطراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اس فرم میں عریب داخل ہوتا ہے اور اسی غلط فہمیوں کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانی آمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ مصوم اور شائستہ لڑکی ہے وہ پیسے اور مادہ چیزوں پر محبت اور احترام کو تجیح دیتی ہے زعویان نمان اجاز بطور عریب کا تعلق اکالہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے اسے فخر ہے اور وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے جس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاں جریبتور ساد محیر کا قزن ہے بڑا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ محیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس مہمی نہیں ہے نمبر سیون ڈراما سیریل میرے ہم سفر ڈراما سیریل میرے ہم سفر حالہ کی گھر گھومتا ہے جسے اس کے والد اسے اپنے تایا کی گھر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اسے شادی کہتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائجان نے ساری زندگی بدل سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس رامے کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نپال میں بہت زیادہ مکبولیت ملی حالہ اور حمزہ کی کمیسٹری کو شائقین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا بر ایڈ ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تری ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تری کی کہانی کا آغاز ماہی اور اس کی بھابی کے لہور آنے سے آتا ہے ایک لڑکا جس سے وہ ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رکھ سکتا فرہاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں فرہاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرہاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے لیکن فرہاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے یہ تو ناظرین آپ کو ان آٹھ بڑے پاکستانے ڈراموں کے بارے میں تمام معلومات جان کر کیسا لگا اور کون سا ڈراما آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ ہے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ